السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ فرسی کے پہلے کہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 38 ہے خرید و فروخت کی باتیں یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیں بیڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ نمبر ایک لکھا ہے میوہ فروش حاضر ہے میوہ فروش بولتے ہیں نا یعنی میوہ بیچنے والا فل بیچنے والا حاضر من ہے من حاضر من حاضر ہے موجود ہیں میوہ فروش حاضر ہے میوہ فروش یعنی میوہ بیچنے والا یا فل بیچنے والا حاضر ہے یعنی موجود ہیں بیارید لاؤ کجاست کہاں ہے انار یک سیر بچند میں دہی یعنی انار یعنی ایک سیر ایک سیر انار کتنے میں دیتا ہے یا پھر کتنے میں دی رہا ہے سیرے ہشت آنا یعنی ایک سیر آٹھ آنا میں سیب روپیہ راچند یعنی سیب کتنے روپیہ کا ہے جو سیب ہے وہ کتنے روپیہ کا بیستو پنج یعنی بیست مانے بیس اور پنج مانے پانچ بیستو پنج یعنی پچیس آرہ بیبی یعنی خدا کو دیکھ بابا راست بگو سچ بولو جناب ابھی بہنی نہیں ہوئی ہے یعنی میں میں تم سے زیادہ نہیں مانگتا ہوں یا پھر تم سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں نمبر دو ہے کہ سیب خام آست سیب مانے سیب خام آنے کچھا آست مانے ہے سیب کچھا ہے خیر پخت آست یعنی خیر پکا ہے رنگش پبینید یعنی اس کے رنگ کو دیکھو بویش کنید اس کی خوشبو کو سنو عزی بہتر دیگر چی خواہد بود یعنی اس سے بہتر کیا ہوگا ہرچے خام باشد جو کچھ کچھا ہوگا مالے منو میرا مال ہے نمبر تین درکتی چیست در من در میں اور قدی من ڈبا چیست منے کیا تھے یعنی ڈبے میں کیا ہے زافرانست زافران ہے یک تولہ بو چند آنا می دے یعنی ایک تولہ کتنے چند منے کتنے آنا منے جنتے ہیں پرانے زمانے کا ایک پیسہ آتا تھا کتنے آنے میں دیتے ہو پنج آنا پانچ آنا میں بیسیار گیرا بیسیار میں بہت گیرا منے مہنگا بہت مہنگا ہے این قدر گیرا فروشی مکن یعنی اس قدر مہنگا مت بیچو فروشی مکن مت بیچو بابا بابا کا ہمی گیریت کون لے گا حرف مرا گوش کن میری بات کو دھیان سے سن اگر گیرا فروشی نفع نیست اگر مہنگا میں بیچو گے تو نفع نہیں ہے اگر ارزا میں فروشی اور اگر سستہ میں فروشی بیچتے ہو بیسیار میں فروشی تو زیادہ بکے گی خیر میبری خیر تم لے جاؤ خیر گفت شما خیر تمہاری بات بجان منظور یعنی دل سے منظور یعنی تم لے کے جاؤ اور تمہاری بات دل سے میں منظور نمبر چار این نافع یہ کسطوری ہے بھلے میں نے سوال کر رہا ہے کیا یہ کسطوری ہے تو جواب میں کہا رہا ہے بھلے ہاں تو پوچھ رہا ہے ایک نافع بچے قیمت دے یعنی ایک کسطوری یعنی کتنے میں دیتے ہو تو پانج روپیہ پانج روپیہ میں من ہم بگوئیم میں بھی تم سے کہوں بھا فرمایے جو جو لینے آیا وہ کر میں بھی تم سے کہوں بھا فرمایے بھلے فرمایے اگر چار روپیہ می گیری بگیر اگر چار روپیہ میں دیتے ہو تو میں لے لوں گا یا پھر میں لوں گا ورنہ اختیار دار یا ورنہ تم کو اختیار ہے خیر بگیرید خیر لے لیجیے ہرچی پسند شما باشد بردار یعنی جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ اٹھا لیجیے لے لیجیے خود دو دانہ خود دو دانہ چیدہ بھی دے خود دو دانہ چنکر دے دو ہما اش یکسانس یعنی اس میں کا سب برابر ہے سب موئے فرق نیستی نیبال برابر بھی فرق نہیں ہے آج کی ویڈیو بس اتنا ہے ویڈیو پسند لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹفیکیسن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ